آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داتا گنج بخش کے ارس کے موقع پر ہی دودھ کی سبیل کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور چودری محمد طفیل کی جانب سے اس سبیل کا احتمام کیا گیا مزید احوال جانتے ہیں حافظ دلاور نیازی سے جی حافظ دلاور حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے نو سو اسی وے ارس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کے ساتھ جو روایتی دودھ کی سبیل ہے وہ بھی جاری ہے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ظاہرین ہیں جو عقیدت میں ہیں وہ یہاں سے دودھ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں بہت اچھے انداز میں پیکنگ کے ساتھ یہاں پر جو ہے دودھ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہے مرسط انتظامیہ موجود ہے دودھ سبیل کی ان سے بات کرتے ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی مجھے بتائیے گا کہ کتنے من لیٹر جو ہے دودھ اس وقت تقسیم کر دیا گیا ہے اور آج کب تک یہ تقسیم کیا جائے گا تقریبا ہزاروں میں تقریبا تقسیم کر دیا گیا ہے آج کل صبح تین چار بجے تک جاری رہے گا انشاءاللہ یہاں پر موجود جو انتظامیہ ہیں ان کی گفتگی آپ نے سنی کہ تین روز کے لیے یہ جو ہے سبیل کا احتمام کیا جاتا ہے اور آج بھی جو دک رات کو دعا احتمامی نہیں ہوگی تب تک یہ سبیل کا سلسلہ جاری رہے گا میرا کیمرامین خالد ملک آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ پیکنگ کی بقاعدہ مشین لگائی گئی ہے جہاں سے دودھ جو ہے پیکٹ میں پیک ہو کر آگے پہنچتا ہے اور جو لوگ ہیں ان میں اس دودھ کو تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت بھی موجود ہے دودھ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لنگر کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ نہ کہ صرف دودھ کی سبیل جو لنگر ہے اس کا بھی ایک وسیع انتظام یہاں پر کیا گیا ہے جو یہاں کی انتظامیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات جب تک اختتامی دعا نہیں ہوگی تب تک یہ دودھ کی سبیل کا سلسلہ جاری رہے گا جائے گا بہت شکریہ حافظ دلاور شگر بلڈ پریشر کینسر سمیت غیر متعددی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات غیر متعددی امراض کی روک تھام پروگرام کے لیے بیس کروڑ پر مختص کر دیئے گئے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے جی زاہی چودری سیکنڈری ہیلتھ کے زیر انتظام غیر متعددی امراض جن میں شگر بلڈ پریشر کینسر اور دیگر امراض شامل ہیں ان کی روک تھام کے پروگرام کے لیے رمہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں بیس کروڑ روپے مختص کر دیئے گئے ہیں اور اس خطیر رقم سے نہ صرف جو ہے وہ بلڈ پریشر شگر اور کینسر بلکہ دیگر جو غیر متعددی امراض ہیں ان کی روک تھام کے لیے سکریننگ کے عمل کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سکریننگ ہو سکے بروقت تشکیص جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اور جو طبی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر شگر اور کینسر میں دیگر جو غیر متعددی امراض ہیں اگر ان کی بروقت تشکیص ہو جائے تو اس صورت میں ان کا جو علاج ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے ان سے بچاؤ ممکن ہے اور اگر ان غیر متعددی امراض اوپر قابو پا لیا جائے تو اس صورت میں جو ہیلت سسٹم کے اوپر اس وقت بوجھ ہے اس میں نمائع طور پر کمی لائی جا سکتی ہے اور اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ غیر متعددی امراض کا جو پروگرم ہے جس میں بلڈ پریشر شگر اور کینسر سویت دیگر امراض چامل ہیں ان کی روکتام کے حوالے سے جو پروگرم ہے اس کو اب مزید فال بنایا جا رہا ہے جائے چودری آپ کا بہت شکریہ نگران وزیعہ اللہ پنجوہ محسن نقوی کے ہدایت پر دکٹر جمال ناصر ان ایکشن وزیرہ پرائیمری ہیلتھ کے دکٹر جمال ناصر کا لہول کے تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپتالوں کا دورہ دکٹر جمال ناصر نے نیو کرول سوامی نگر پاتھی گراؤنڈ میں سرکاری ہسپتالوں کا معاینہ کیا جبکہ دکٹر مینجر پی ایف ایم سی ڈاکٹر شاہد ندیم بی وزیرہ پرائیمری ہیلتھ کے ہمراہ موجود تھے سکاری ہسپتالوں میں بچوں کی نورمل ڈیلیوری آپریشن مفت کیا جا رہے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے دکٹر جمال ناصر کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ نوزائدہ بچوں کی فاسٹی کے بھی مفت لگائے جا رہے ہیں سوامی نگر آئی اینڈ جنرل ہسپتال میں مزید لیبورٹری اور تیونات کی جائیں گی یہ بھی ان کے جانب سے بریفنگ دی گئی ہے نگران وزیرہ پرائیمری ہیلتھ دکٹر جمال ناصر کا پاتھی گراؤنڈ ہسپتال کی حالت ازار پر اظہارے پر ہم جنرل ہسپتال کے نئے بورڈ او پینیزمنٹ کی تشکیل نہ ہو سکی جنرل ہسپتال کے لیے پانچ رکنی انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی گئی سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ سیکیٹری خزانہ انتظامی کمیٹی کے رکن نامزد کمیشنر لاہور پرنسپل اور ایم ایس جنرل ہسپتال کمیٹی کے رکن نامزد کیے گئے ہیں جنرل ہسپتال کا بورڈ آف منیجمنٹ مدد پوری ہونے پر تحلیل ہو چکا جنرل ہسپتال کے بورڈ کی ادب موجودگی میں انتظامی کمیٹی امور چلائے گی جنرل ہسپتال کے نئے بورڈ آف منیجمنٹ کی تشکیل ابھی تک نہیں کی جا سکی ہے جنرل ہسپتال کے لیے پانچ رکنی انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پیدو نیحان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج میں دو روزہ فورنزک ایکسپو ایکسپو کائنکار شبہ فورنزک میڈیسن شیخ زید میڈیکل کالیج کے زیر اعتمام ہوا حوال جانیں گے ازمت آوان سے جی ازمت شیخ زید میڈیکل کالیج میں دو روزہ جو فورنزک ایکسپو ہے وہ جاری ہے اس وقت فورنزک ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہیں نسرین احسان ہوایسہ مجود ہے میڈم بتائی گا کہ یہ جو فورنزک ایکسپو دو روزہ آپ نے منقض کروائی ہے اس کا مقصد کیا ہے سٹوڈنٹ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا فورنزک ایکسپو ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہم ہر سال دو ہزار اٹھارہ سے منقض کروائے ہیں اور اس کا مقصد ہے بچوں میں لرننگ اپٹیچوٹ کو بیٹر کرنا کیونکہ فورنزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے بڑا بورنگ سبجیکٹ ہے اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بچوں میں انتھیوزیزم کریئٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنے موڈلز بنائیں پوسٹرز بنائیں رول پلے کریں اور جو بندہ رول پلے سے سیکھتا ہے یا جو بندہ پریکٹیکل بنانے سے سیکھتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا تو اس طرح کی لرننگ ایکٹیویٹیز جو ہیں بہت ضروری ہیں ہر سبجیکٹ میں میں سمجھتی ہوں اور فورنزک میں تو خاص طور پر ہمارے ساتھ یہاں پر جو فورنزک شیخزت میڈیکل کالیج کا جو رپارٹمنٹ ہے ان کی ہیڈ ہمارے ساتھ نسرین احسان مجود تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ دو روزہ فورنزک ایکسپو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فورنزک دپارٹمنٹ کے جو طالیب ہمیں ان کو جو ہے وہ میڈیکل جو ٹم جو لاو کی ٹم ہے ان میں میڈیکل جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ حد تک ان کی کلیر ہوں اور اس سبجیکٹ کو جو ہے انٹرسٹی بھی منایا جائے اور ایکسپو میں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ موڈلز یعنی نمائش بھی کی گئی ہے عزمت امان آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو آگاہ کریں پرائیمری سکولوں میں پدائی تعلیم کے فروغ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا انعقاد محکمہ سکولز ایجوکیشن کے زیرے احتمام کیا گیا احوال جانتے ہیں جنید ریاض سے جی جنید پرائیمری سکولوں میں انرولمنٹ میں اضافے اور اسی تعلیم کی فروغ کے لیے جو ہے آج یہاں پر سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور پی ایم ایو کے زیرے تمام جو ہے ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے اسی کے جو مہمانے خصوصی ہیں وہ سپیشل سیکٹری سکول ایجوکیشن کلسوم ساکر میں ہم ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے جی کیا مقصد کا دیا بہت شکریہ آپ کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تربیتی ورکشاپ کے ساتھ ایک آگاہی ورکشاپ بھی ہے ہمارا محکمہ جو ہے وہ پنجاب ہیومن کیپیٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے تحت پنجاب میں چونتیس سو ارلی چائل ہوت ایجوکیشن کے جو کلاس رومز ہیں ان کے ان کے فنکشنالیٹی پر برے عرصے سے کام کر رہا ہے بقصد بیسی کے لیے ارلی چائل ہوت ایجوکیشن میں یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم کی طرف لائے جائے سرگرمیوں کے تحت ان کو ایسے کاموں میں انوالف کیا جائے جس سے سکول آنے کی طرف مائل ہوں سکول کے اندر وہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک ان میں قدرتی شوق اور جذبہ پیدا ہو کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ڈراؤپ آؤٹ کا ایشو آتا ہی بچوں کے انیشیل سالوں میں ہے اور ان سکولوں میں جو بچے آ رہے ہیں وہ کنسسٹنٹلی آ رہے ہیں یہاں پر ہمیں ڈراؤپ آؤٹ کی ایشوز نہیں ہیں بلکہ کئی جوگوں پر تو بچوں کی تعداد ماشاءاللہ جو ڈیزائرڈ نمبر ہے اس سے زیادہ بڑھیں میو سٹوڈیو سے پھر وقت آپ دیکھ رہیے سریفر ایڈا